اس وقت خداون نے مجھ سے کہا کہ پہلی لوہوں کی مانت پتھر کی دو اور لوہیں تراش لے اور میرے پاس پہاڑ پر آجا اور ایک چوبی صندوق بھی بنا لے اور جو باتیں پہلی لوہوں پر جن کو تُو نے توڑ ڈالا لکھی تھی وہی میں ان لوہوں پر بھی لکھ دوں گا پھر تُو ان کو اس صندوق میں دھر دینا سو میں نے کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنایا اور پہلی لوہوں کی مانت پتھر کی دو لوہیں تراش لیں اور ان دونوں لوہوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ پر چڑ گیا اور جو دس حکم خداون نے مجمع کے دن پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے تم کو دیئے تھے انہی کو پہلی تحریر کے مطابق اس نے ان لوہوں پر لکھ دیا پھر ان کو خداون نے میرے سپورٹ کیا تب میں پہاڑ سے لوٹ کر نیچے آیا اور ان لوہوں کو اس صندوق میں جو میں نے بنایا تھا دھر دیا اور خداون کے حکم کے مطابق جو اس نے مجھے دیا تھا وہ وہی رکھی ہوئی ہے پھر بنی اسرائیل بیروت بنی یاکان سے روانہ ہو کر موسیرہ میں آئے وہی حارون نے رہلت کی اور دفن بھی ہوا اور اس کا بیٹا علیازر کہانت کے منصف پر مقرر ہو کر اس کی جگہ خدمت کرنے لگا وہاں سے وہ جد جدہ کو اور جد جدہ سے یوتی بات کو چلے اس ملک میں پانی کی ندیاں ہیں اسی موقع پر خداون نے لاوی کے قبیلہ کو اس غرض سے علا کیا کہ وہ خداون کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرے اور خداون کے حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کرے جیسا آج تک ہوتا ہے اس لئے لاوی کو کوئی حصہ یا مراس اس کے بھائیوں کے ساتھ نہیں ملے کیونکہ خداون اس کی مراس ہے جیسا خود خداون تیرے خدا نے اس سے کہا ہے اور میں پہلے کی طرح چالیس دن اور چالیس رات پہاڑ پر ٹھہرا رہا اور اس دفعہ بھی خداون نے میری سنی اور نہ چاہا کہ تجھ کو ہلاک کرے پھر خداون نے مجھ سے کہا اٹھ اور ان لوگوں کے آگے روانہ ہو تاکہ یہ اس ملک میں جا کر قبضہ کر لیں جسے ان کو دینے کی قسم میں نے ان کے باب دادا سے کھائی تھی پس اے اسرائیل خداون تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداون اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداون اپنے خدا کی بندگی کرے اور خداون کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو دیکھ آسمان اور آسمانوں کا آسمان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب خداون تیرے خدا ہی کا ہے تو ابھی خداون نے تیرے باپ دادا سے خوش ہو کر ان سے محبت کی اور ان کے بعد ان کی اولاد کو یعنی تم کو سب قوموں میں سے بھرگزیدہ کیا جیسا آج کے دن ظاہر ہے اس لیے اپنے دلوں کو خط نہ کرو اور آگے کو گردن کشنا رہو کیونکہ خداون تمہارا خدا الہوں کا الہ خداوندوں کا خداوند ہے وہ بزرگوار اور قادر اور محیب خدا ہے جو رو ریائت نہیں کرتا اور نہ رشوت لیتا ہے وہ یتیموں اور بیواؤں کا انصاف کرتا ہے اور پردیسی سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ اسے کھانا اور کپڑا دیتا ہے سو تم پردیسیوں سے محبت رکھنا کیونکہ تم بھی ملک مصر میں پردیسی تھے تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپتے رہنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا وہی تیری حمد کا سزاوار ہے اور وہی تیرا خدا ہے جس نے تیرے لیے وہ بڑے اور ہولناک کام کیے جن کو تُو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تیرے باپ دادا جب مصر میں گئے تو ستر آدمی تھے پر اب خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بڑھا کر آسمان کے سیتانوں کی مانت کر دیا ہے آمین